محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں اور ایک انقلابی جد و جہد کی ہے دعوت دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا ان میں سم و تاہت کی عادت پیدا کرنا پھر ان میں تن مندھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا پھر ان کا تذکیہ کرنا ان کی تربیت پھر جب وہ تیار ہو جائیں تو باطل سے ٹکر اور اس میں پھر جہاد اور قتال کے براہل تاہاں کے انقلاب آ گیا اور یہ کہ اس جد و جہد کے ہر مرحلے پر قرآن نازل ہو رہا ہے جو اس مرحلے کے جو مسائل ہیں جو اس مرحلے کے پرابلمز ہیں جو اس مرحلے کی مشکلات ہیں ان سے بحث کر رہا ہے اب اگر کوئی فرد یا کوئی گروہ اس پروسس میں وہ داخل ہی نہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا اصل محل کیا ہے مقام کیا ہے کیوں کہی جا رہی ہے وہ تو جب اسی قسم کی انقلابی جند و جہد میں کوئی خود مبتلا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا یہ تھی وہ مشکل یا یہ تھا وہ مسئلہ یا یہ تھا وہ مرحلہ جو اس وقت کی جو جد و جہد تھی محمد الرسول اللہ والنزین معاہو کی کہ اس وقت یہ آیا آپ ناظر ہیں اس طریقے سے منول اف ریولیوشن میں کہا کرتا ہوں چونکہ ہماری جو ٹب کی تعلیم ہوتی ہے منول اف ڈسیکشن سب سے پہلے جو ہے نوٹ بھی پڑھائی جاتی ہے اور ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشن ہوتی ہے تو منول اف ڈسیکشن جو ہے وہ پہلی کتاب ہوتی جو ہمیں ملتی یہ ہوتا بتایا جاتا ہے یہاں ذرا شکاف دو اور یہ کھال کو کٹو اس کے اندر تمہیں یہ نظر آئے گا یہ فیشیا ہے پھر اسے اس کے اندر ایک اور شکاف دو یہ نظر آئے گا بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کی انگلی پکڑ کر اگر آپ چلیں گے تو پھر درجہ بدرجہ قرآن آپ پر منکشف ہوتا چلا جائے گا اور اگر آپ نے اسے صرف ایک اکیڈیمک ایکسرسائز بنا لیا ایک علمی بات ہے اس سے آگے کچھ نہیں تو قرآن مجید کا جو اصل لب لباب ہے جو اصل اس کا جوہر ہے وہ کبھی منکشف نہیں ہوگا مجید کا جوہر ہے